اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزیاں انسان کی صحت کے لئے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہیں اور ایک صحت مند اور متوازن زندگی ازارنے کے لئے ان کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے سبزیوں میں سب سے بہترین سبزی جو کہ سبز پیاد ہے جس کو بعض علاقوں میں سبز لسن بھی کہا جاتا ہے اور اسے احادیث میں سبزیوں کا سردار بھی قرار دیا گیا ہے اگرچہ کئی ایک علاقوں میں اس کو بطور غزا کے اور بطور کھانے کے استعمال کر جاتا ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ فقط اور فقط غزا کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کئی ایک بیماریوں کا علاج بھی پاچھتی نہیں جس طرح یہ غزا کی حیثیت رکھتی ہے ویسے یہ دوا کی حیثیت بھی رکھتی ہے بطور خاص جب ہم آدیث کی جانبی جو کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایک بیماریوں کے علاج کے طور پر یہ سبز پیاد کا استعمال بیان کیا گیا ہے کہ ان بیماری میں سارے فیرس خون سے متعلقہ جتنے بیماری ہیں یعنی اگر کسی کو خون کی کمی ہو یہ مثال کے طور پر جس طرح ہمیں خون کی کمی ہو جائے چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ جائے خون کم ہو جائے یا کسی کا اگر نقصیر کا مسئلہ ہو اور وہ ناک سے خون بیہ رہا ہو اور وہ خون بند نہ ہو رہا ہو تو اس کے لئے بھی جو سبز پیاد بہت زیادہ مفید ہے یعنی خون کی متعلقہ جتنے بیماری ہیں ان کے لئے سبز پیاد کا استعمال بہت زیادہ مفید فائدہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبز پیاد کھاؤ بے شک سبزیوں میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھانوں میں روٹی کی چونکہ روٹی کے بغیر جو گزہ مکملی ہوتی تو جب تک انسان روٹی نہیں کھاتا تب تک وہ سہر نہیں ہو پاتا تو جس طرح کھانوں میں روٹی کی مثال ہے ویسے سبزیوں میں سبز پیاز کی یا سبز لسن کی مثال ہے اور اس طرح ایک دوسری ادیس میں ہے کہ اس سبز پیاز کی اندر برکت پائی جاتی ہے اور تمہیں اس کو ترکنی کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ میری بھی گزہ ہے اور مجھ سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کی گزہ ہے میں اسے پسند بھی کرتا ہوں اور میں اسے کھاتا بھی ہوں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں یہ اگی ہوئی ہے کہ جس کے پتے سرسبز بھی ہیں اور دکھنے میں خوبصورت بھی اور جب صادقِ آل احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم نے تو سنا ہے کہ آپ نے شاہ فرمائے کہ بندگوبی کے بودے کے اوپر جنت کے پانی کا ایک کترہ گرتا ہے امام نے شاہ فرمائے کہ اگر بندگوبی کے اوپر جنت کے پانی کا ایک کترہ گرتا ہے تو سبز پیاز کے اوپر جنت کے پانی کے چھے کترے یا دوسرے دیس کے مطابق سات کترے گرتے ہیں اور اسی طرح امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے کہ سبز پیاز کھاؤ کیونکہ اس کے اندر چار طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ مو کو پاکیزہ بناتا ہے پیٹ کی ہوا کو درست کرتا ہے بواسیر کو دور کرتا ہے اور انسان کو جزام سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح ایک شخص نے امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض کی شکایت کی جب مرض کے متعلق امام علیہ السلام نے اسے پوچھا تو کہا کہ مولا اسے تلی کی سوجن کی بیماری ہے یعنی اس کی تلی ہے وہ سوج گئی ہے چونکہ اس میں خون کا اضافہ بھی جیسے وجہ سے وہ سوج گئی ہے تو آپ نے شاہ فرمائے کہ اسے تین دن تک سبز پیاز کھلاو تو بس جب اوکم امام کے مطابق عمل کیا گیا تو وہ جو تلی تھی چہرے کی زردی کو دور کرنے کے لیے اگر انسان کے چہرہ پیلا پڑ گیا ہو زرد پڑ گیا ہو تو اس کے چہرے کو متوازن اور درست کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے اب سوال ہے کہ جملہ بیماریوں کے لیے استعمال تو ہم کریں لیکن اس کو استعمال کس طرح کیا جائے تو اس کی استعمال کا جو طریقہ ہے جو اس کو کھانے کا طریقہ ہے تو اس کے مطالق حدیث میں ہے کہ حنان ابن صدیر جب امام صادق علیہ السلام کی ہمرا دسترخان میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ بندگوبی کی جانی بڑھایا تو امام نے سوال کیا اے حنان تم سبز پیاز کو استعمال کیوں نہیں کرتے بلکہ اس کے بجائے بندگوبی کو استعمال کرتے ہو تو کہا کہ مولا اس لیے کہ آپ کا فرمان موجود ہے امام نے کہا کون سا فرمان حنان نے کہا کہ روزانہ جنت کے پانی کا ایک کطرہ بندگوبی کے اوپر گرتا ہے امام نے کہا اگر بندگوبی کے اوپر جنت کے پانی کا ایک کطرہ گرتا ہے تو سبز پیاز کے اوپر جنت کے پانی کے سات کطرے گرتے ہیں حنان نے کہا مولا ایک اس کو کیسے کہیں آپ نے فرمایا اس کے سر کو اور اس کے جڑ کو یعنی اوپر سے بھی اور اس کو نیچے سے بھی کٹ کر اس سے ما فقط اس کا جو سبز اس کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا سا سر کی جانب سے اور تھوڑا سا نچلی جانب سے اس کو اتار کر استعمال کیا جائے اور پھر دوبارہ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ آیا اس کو دھو کر کھانا چاہیے یا دھوے بغیر کھانا چاہیے تو چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے اوپر جنت کے پانی کا قطرہ گرتا ہے تو اسے دباس اگر دیکھیں تو اس کو دھوے بغیر استعمال کرنا چاہیے لیکن خود امام کا عمل موجود ہے کہ امام کے سامنے اس کو پانی میں دھویا گیا اور پھر اس کو کٹا گیا اور امام نے اس کو استعمال کی نہیں یعنی اقرار امام ہوا کہ امام کے سامنے عمل انجام پایا لیکن امام اس سے معنی نہیں فرمائے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اس کو دھو کر استعمال کرتا ہے کٹ کر سر کو اور نچلے والے اسے کو کٹ کر استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی تمام جملہ بیماری سے شفاہ حاصل ہو جائے گی دعای خالقِ دعالم سے کہ امام ارکیس ہم کی بیماری سے محفظ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ